بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم کریں گے اسیم آئیڈیا ایزا ڈک ٹو وارٹر اس کو لائکہ ڈک ٹو وارٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ایزا ڈک ٹیکس ٹو وارٹر یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے یعنی کہ ایزا ڈک ٹو وارٹر یا پھر ایز کی جگہ پہ لائکہ ڈک ٹو وارٹر یا پھر ایزا ڈک ٹیکس ٹو وارٹر اس طرح بھی یہ استعمال ہوتا ہے انگریزی میں جو اس کا ترجمہ ہے کہ کسی کے اندر اتنی صلاحیت ہونا قدرتی صلاحیت ہونا کہ وہ کوئی بھی کام آسانی سے کر سکے اب اردو میں ہم اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی کام آسانی سے کر لینا کسی بھی کام کو آسانی سے سیکھ لینا اس کے لئے ایڈک ٹو وارٹر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں اس کے اوریجن کی طرف This phrase is associated with the innate behavior of the duck innate کہتے ہیں جو پدائش کے ساتھ ہی ہو جو نیچرل فطرت کے ساتھ اس behavior کو ہم کیا کہتے ہیں innate behavior جو سیکھنا نہیں پڑتا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو پرندے ہیں ان کو گونسلے بنانا کوئی نہیں سکھاتا وہ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی گزا جو ہے کو کیسے حاصل کرنے ہیں یہ چیز ان کو کوئی نہیں سکھاتا یہ والی جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں innate behavior اسی طرح جو بتخ ہے اس کو بھی پانی میں تیرنا کوئی نہیں سکھاتا سات دن کے بچے ہوں جب وہ چلنا شروع کر دیں تو وہ تیر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم ایک ایسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر innate کا مطلب یہ ہے اللہ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے اگر ہم دیکھیں سات دن کا جو بچہ ہے بتخ کا وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ نے ان کے جو پر بنائے ہیں جنہیں ہم feeders انگریزی میں کہتے ہیں ان کی structure ایسی ہے کہ وہ تیرنے میں مدد کرتے ہیں پھر ان کے اندر ایک اور خوبی ہے کہ یہ اپنے پروں کے درمیان اپنے یہ feeder کے درمیان ہوا جو ہے اسے بھر لیتے ہیں جس طرح ایک گبارہ کام کرتے ہیں بلکل ویسا کام کرتے ہیں اگر یہ ہوا بھرنے کے بعد اپنے آپ کو الٹ بھی دیں یعنی کہ جو سر ہے اسے ڈبو دیں یہ تب بھی اوپر تیرتے رہتے ہیں پھر ان کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ ان کی جو ہڈیاں ہیں تمام پرندوں کی طرح پرندوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ hollow ہوتی ہیں یعنی اندر سے خالی ہوتی ہیں اور کہ خالی ہونے کی وجہ سے ان کا بزن کم ہوتا ہے hollow یعنی کہ ہڈیاں ہلکی ہوتی ہیں اسی طرح بتخ جو ہے اس کی ہڈیاں بھی ہلکی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا بزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور یہ پانی پہ آسانی سے تیار سکتے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کو خوبی دی ہے کہ ان کے یہاں دم کے اندر گلینڈز ہیں جن کو ہم آئل گلینڈز کہتے ہیں اس میں سے آئل خارج ہوتا ہے اور یہ اپنی چونچ کی مدد سے سارے پروں پر لگا لیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک آئلی نیچر آتی ہے اور پانی جو ہے ان کے ساتھ سٹک نہیں کر پاتا یعنی واٹر ریزسٹنس جو ہے ان کے باڈی ہو جاتی ہے یہ ساری خوبی ہیں ان کے اندر انیٹ ہیں فطری ہیں پدائش کے ساتھ ہیں اسی طرح کچھ انسان ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں فطری رکھی ہوتی ہیں ان کے اندر بھی انیٹ ہوتا ہے کسی چیز کو سیکھنے کی صلاحیت ان کے اندر دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے تو ایسا شخص کوئی بھی جو کسی بھی چیز کو ایزیلی سیکھ سکے وہاں پہ ہم یہ ایڈیم استعمال کرتے ہیں جو کسی بھی چیز کو بہت آسانی سے کرنا شروع کر دیں مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی پینٹنگ بنانا سیکھ لیتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ بڑی جلدی گانا سیکھ لیتے ہیں اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے کام بڑی آسانی سے سیکھ لیتے ہیں جب اس طرح کی سیچویشن ہو تو ہم استعمال کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں مثالوں کی طرف تو پہلی مثال ہے اب بوٹل کہتے ہیں جس میں دودھ ڈال کے دیا جاتا ہے ہم فیڈر بھی اسے کہتے ہیں بہت آسانی سے اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے بتخ پانی کے ساتھ خوشی کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پانی میں تیرنا سیکھ لیتی ہے بلکہ ہم کہیں گے کہ اس بچے نے بوٹل کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنا لیا ہے جب کوئی بھی چیز بہت آسانی سے ہو تو ہم اس کے لیے یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں اب دوسرا آئے گا علینا سٹارٹڈ پینٹنگ علینا نے پینٹنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے اس نے بڑی تیزی سے سیکھا بلکل ایسے جیسے بتخ پانی میں بڑی تیزی اسے تیار لیتی ہے یعنی کہ علینا نے پینٹنگ کو شروع کر دیا ہے اور اس نے بڑی تیزی سے اسے سیکھا اور بڑی آسانی کے ساتھ اب یہ محاورہ جو ہے آپ دیکھیں کہ پینٹنگ جو ہے اس کے اندر انیٹ تھا بلکل ایسے ہی جیسے بتخ کے اندر ہے تو کسی کے اندر بھی اگر انیٹ کریکٹرسٹک ہوں ابیلٹی ہو کسی کے اندر قدرتی طور پر اللہ تعالی نے ایسی صلاحیت رکھی ہو کہ وہ کسی بھی چیز کو آسانی سے سیکھ لے تو ہم یہ محاورہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بڑا آسان ہے یہ انشاءاللہ آپ کو نہیں بولے گا اور اگلے ایڈیوم تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ